اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں سورہ رحمان سورہ رحمان پڑھنے کے آج میں آپ کو فائدے بتاؤں گا ویسے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں گنے نہیں جا سکتے قرآن پاک کے اندر جو سورہ مبارک ہیں ان کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو پیارے بہن بھائیو نقش مبارک ملائزہ فرمالیں سب سے پہلے آپ کو اس کا پہلا فائدہ بتا دوں اگر کسی جسم کے کسی مقام پر درد ہو تو آپ نے پڑھ کے وہاں پہ دم کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھ کے دم کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی درد ہوگا اللہ تعالیٰ شفا بخشیں گے دوسرا اس کا فائدہ ہے آشوب چشم کے لیے پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پاک آشوب چشم سے محفوظ بھی رکھیں گے اور شفا بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کی بیماریوں سے بچائے رکھیں میرے بین بھائیوں تیسرا اس کا فائدہ ہے خدا نہ خواستہ تیلی کے لیے اگر کسی کی تیلی بڑھ گئی ہے تو یہ سورہ مبارک کو سنیں ایک ترتیب چل رہی ہے کہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سنیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تین ٹائم سنیں سات دن سنیں روز سنیں ایک تو سواب ہے ایک آپ کو انشاءاللہ فوائد ہوں گے صبح اٹھتے ہی آغاز کریں نماز تحجد پڑھیں اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کریں اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ سورہ رحمان اچھی آواز میں گھر میں چلائیں سنیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے گھر میں برکات بھی آئیں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک شفا سے بھی نوازیں گے یہ تین فائدے تھے مزید ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب ایک پوری ہوتی ہے وہ یوٹیوب پر ویڈیو اس کی ترتیب کی بھی پڑھی ہیں کہ اس طرح آپ نے سات دن سننا ہے اس کے بعد پانی گلاس پاس رکھنا ہے اور اس کو پی لیا کرنا ہے اب یہ نقش مبارک جو ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں میں نے ترتیب وائد سارا لکھی دی ہے ٹھیک ہے یہاں ایک سے شروع ہو رہا ہے تیس تین سو چانویں دو تین چار میں نے ساری ترتیب لکھ دی ہے لکھ کے نقش مبارک پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی ایک ذہن میں خیال رکھئے گا نقش جب بھی لکھیں باوضو ہو کے لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بہن بھائیو سور رحمان کی روز تلاوت بھی کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں پیارے بہن بھائیو پڑھنے میں بولنے میں بتانے میں کو غلطی ہوگی آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تعالی سے معافی مانگا استغفراللہ اس کے بعد اپنے پیارے بہن بھائیو سے معذرت اور معافی چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان